اسلام علیکم my youtube family تو کیسے ہیں آپ سب i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج آئے ہیں ہم لوگ بچوں کی شاپنگ کرنے سکول جانے کے لیے جو چیزیں چاہیئے تھی پہلے وہ شاپ لینے آئے تھے شوز ایک تو لینے تھے یونی فارم ایک ایک ان کا اور چاہیئے تھا ہمیں اور ساتھ میں بیگ لینا تھا ایک چھوٹی بیٹی کے لیے سکول بیگ تو یہاں پہ سروس پہ ہم آئے تھے اور شوز میں نے ان بچوں سے کہا کہ پہن کے چیک کریں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو جی شوز جو تھے ان کو ٹائٹ ہو چکے تھے لہٰذا پھر ہم نے شوز ان کے لیے ہیں اور یہاں پہ ساتھ ہی ان کے جہاں سے یونی فارم ملتا ہے ان کے سکول کا وہاں پہ ہم آئے تھے اور بہت زیادہ رشت تھا شاپس پہ آج پیرنٹس جو ہیں وہ کوئی بیگ خرید رہا تھا کوئی یونی فارم کوئی جو جو چیزیں بچوں کے سکول کے ہوتی ہیں لانچ باکس باٹلز اور ساکس وغیرہ وہ خرید رہے تھے یہ کافی بڑی شاپ ہے یہاں یونی فارم کی تو وہاں پہ ان کے سکول کا یونی فارم ملتا ہے تو وہاں آئے تھے تو یہاں یہ بیگ لیا تھا یہ میں نے پسند کیا تھا اپنی بیٹی کے لیے تو یونی فارم جو ہے اس کا جو سائز ہمیں چاہے تھا وہ نہیں تھا ابھی اویلیبل اور کچھ تو رشتہ کافی اس وجہ سے شاید انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا چلیں ابھی توفیل حال ایک جو ہے وہی پہن کے چلی جائیں گے تو تھوڑے دن بعد پھر جا کے تو پرچیز کر لیں گے یونی فارم تو یہاں پہ جی پھر آگے تھے ہم لوگ گھر اور شوز لیے تھے اور پھر راستے میں ہم رکے ہیں میڈیکل سٹور پہ وہاں سے ماسک اور پھر سینیٹائزر ان کے لیے لیے ہیں یہ ساکس میں ان کی لے کے آئی تھی کیونکہ ساکس تو ان کی تھیں کافی لیکن وہ سردیوں کے کپڑے جب کہیں سمیتے ہیں سارے رکھنے کے لیے تو شاید ان میں ان کا وہ ساکس کا جو بیگ ہے وہ رکھا گیا ہے مجھ سے غلطی سے تو وہ اب میں دوبارہ میں نے کہا چیک کروں گی لیکن ابھی کے لیے پھر میں نیو لے کے آئی اور یہ ان کے شوز لیے ہیں یہ بیگ میں اب میں نے بوکس اور نوارٹ بوکس پینسل سب کچھ اس کا میں نے ریڈی کر دیا تھا رات کو ہی کہ صبح پھر اتنا ٹائم نہیں ہوگا اور کوئی نہ کوئی چیز پھر رہے نہ جائے تو یہاں پہ ان کا یونی فارم بھی میں نے ریڈی کر دیا تھا اور ہزبنڈ کے کپڑے بھی پریس کر دیا تھا ان کا یونی فارم بھی پریس کر دیا تھا اور آج ان کو جلدی سلانا تھا کیونکہ اب وہ روٹین نہیں چلے گی جو پہلے چال رہی تھی سکس منت سے جب سے سکول کلوز ہوئے تھے تو اب میں نے ان کو بچوں سے بولا کہ جلدی سے آپ لوگ سو جائیں پھر ہی صبح جلدی آپ لوگ اٹھ سکیں گے تو لیکن اب بھی روٹین اتنی جلدی سیٹ نہیں ہوگی کیونکہ بچوں کو عادت نہیں ہے وہ لیٹیس ہوتے سے جتنا بھی ہم لوگ کہتے تھے لیکن اب میں نے لائٹس وغیرہ آف کر دی ہیں تاکہ یہ جلدی سو جائیں تو یہاں پہ جی اب ہو گئی تھی صبح اور صبح اب میں بچوں کو جگانے لگی تھی تاکہ وہ اٹھیں اور آرام سے اپنا بریک فاسٹ کریں اور پھر ریڈی ہوں یہاں پہ کچن میں آگی تھی یہاں پہ میں نے چاہے ایک طرف رکھتی تھی اور دوسری طرف میں ان کا بریک فاسٹ بناوں گی بچوں نے آج ایگ اور بریڈی کھانے تھا تو پھر میں نے کہا وہی میں بنا دیتی ہوں تو کافی بچے ایکسائٹیڈ ہیں جی سکول جانے کے لیے کیونکہ اتنے عرصے سے یہ روٹین چال رہی تھی گھر میں جو بچے رہ رہے تھے تو کافی بچے بھی ہو گئے تھے بور تو اب کافی خوش ہیں کہ سکول اوپن ہو رہے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس وائرس کو جڑ سے ہی ختم کر دے بے شک اس کے سوا کوئی اس کو ختم کر نہیں سکتا اور یہاں پہ جی بچے اب ریڈیو ہو رہے تھے اور یونی فارم وغیرہ انہوں نے پہن لیا تھا اور اب شوز پہن رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ بیٹی ریڈیو ہو گئی ہے اور کافی خوش تھی جی وہ کیونکہ اس کو بیگ بہت زیادہ پسند آیا تھا اس نے اپنی پسند سے ہی لیا تھا تو یہ دیکھیں میں نے کہا کہ آپ ریڈیو ہو گئے تو میرے ویورز کو ذرا ہیلو ہائے کرو تو بس پھول لیسو پیز کے ساتھ بچوں کو سکول میں بیج رہے ہیں تمام والدینی تو احتیاط تو ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے اور سب بچوں کو بڑوں کو سب کو اپنے زمان میں رکھیں یہ اب جانے لگے تھے سکول تو میں اس کے ہینڈ پہ سینٹائز لگو آ رہی تھی اور بچوں کو یہی بات ہی سمجھائی ہے کہ سکول میں آپ لوگر نے کسی سے ہینڈ شیک نہیں کرنا اور کچھ شیئر نہیں کرنا ایک دوسرے کے ساتھ اور یہاں پہ دیکھیں ذرا فل ہوئی ہوئی ہے سائٹمنٹ میں اور کیسے لگا رہی ہے ہینڈ سینٹائزر اور اب ماسک بھی لگا لیا تھا تو میں نے کہا ابھی نہ لگاؤ سکول جب آپ لوگ گاڑی سے اترو گے تو اس کو کرنا اوپر ابھی آپ لوگ فیلحال پیسے ہی نیچے ہی رکھو اس کو تو یہ بوٹلز بغیرہ بھی پانی کی ساتھ میں نے ان کو دی تھی تو لانچ بغیرہ نہیں لے کے جا رہے بولنی تھی کہ نہیں ماما لانچ نہیں چاہیے تو پیک اپنی مرضی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہی لے کے جا رہے ہیں جیسے چیپ سو غیرہ بسکٹ تو لانچ ٹائم تک تو بیسے گھر آ جانا تو پھر نہیں لے کے جا رہے تھے تو اب میں یہاں پہ اپنی بیٹی سے بول رہی تھی کہ فی ایمان اللہ اللہ حافظ تو یہاں پہ چلے گئے تھے اب بچے سکول تو میں آگئی تھی اب اندر جا رہی تھی میں گیٹ کلوز کر کے تو بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے بچوں کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور یہاں پہ اب میں جلدی سے کر لوں گی جی بیٹ شیٹ وغیرہ ٹھیک تو یہاں میں نے بیٹ شیٹ ٹھیک کر لی تھی تو اب میں کروں گی بریک فاسٹ اور اس کے بعد میں نے کلیننگ مراہ کا کام کر کے آج لانچ بھی فل ٹائم پہ ریڈی کرنا ہے بچوں کے آنے سے پہلے کیونکہ پھر وہ انہیں بھوک لگی ہوگی تو بس آج کی میری ویڈیو اتنی ہی تھی آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویورٹیوز پلیز لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو نیکس ویڈیو تک ٹیک کیر اللہ حافظ